السلام علیکم فرنس this is king and آپ دیکھ رہے ہیں king detects وفرنس آج کے اس ویڈیو میں ہم جاننے ہوا دے ہیں کہ ہم آئی کلاوڈ کی آئی ڈی کے سا بنا سکتے ہیں یعنی کہ آئی فون کی آئی ڈی یا اپ سٹور کی آئی ڈی کے سا بنا سکتے ہیں کوئی بھی براوزر آپ نے اپنے اوپن کر لینا ہے وہاں پہ لکھنا ہے آئی کلاوڈ سائن اپ یا پھر آئی کلاوڈ ویڈی کے سا بنا سکتے ہیں میں نے اپنے کمپیٹر کا براوزر اوپن کر لیا اور یہاں پہ ہم ٹائپ کیا ہے فرسٹ آئی کلاوڈ اکاونٹ پہ ہم کلک کریں گے جیسے میں نے کلک کیا یہاں پہ sign in کا اپشن آ رہا ہے یہاں پہ sign in کے اپشن پہ ہم لوگ کلک کریں گے تو فرسٹ انٹرفیر ایسا ہوتا ہے sign in کے اپشن کا اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں create اکاونٹ لکھا ہوا ہے یہاں پہ میں کلک کر رہا ہوں once i click there جیسے ہم کلک کریں گے تو ہمارے سامنے کچھ ایسا انٹرفیر آ جائے گا بہت ہی ایزی ہوتا ہے جیسے کوئی فرم فیل کر رہا ہوتا ہے یہاں پہ first name and last name تو سمپلی ہم چوز کریں گے first name یہاں پہ کلک کریں گے اور ہم یہاں پہ اپنا first name جو ہے وہ دیں گے for example میں دے رہا ہوں this purpose تو یہاں پہ ہم لوگ لکھتے ہیں کہ mohammed and last name پہ لکھیں گے scroll down میں تھوڑی سے options بھی دے رہا ہوں بعد میں آپ کو بتایا سلتا ہوں لیکن ہم پھل کر رہتے ہیں for example mohammed abbas last name میں ہم نے abbas لکھا ہے اور یہاں پہ ہم country select کر رہیں گے p کو دباتے پاکستان آ جاتا ہے انٹر کر دیں گے تو پاکستان انٹر ہو جائے گا اور یہاں پہ date of birth مانگ رہا ہے first date ہے یعنی کے din اور second mm یعنی کے months اور third جو ہے why 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 تو mm میں month سے لکھنے ہیں اور why 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 اس پہیں years لکھنے ہیں یعنی کے سال لکھنے ہیں تو day میں نے 11 چھوز کر لیا اور یہاں پہ ہم 06 لکھیں گے یعنی کے 6 چھٹا منت and 1 triple 9 یعنی کے 1999 اور ہم یہاں پہ ٹائپ کریں گے ہمارا mobile number جو آپ دیکھ سکتے ہیں میں اپنے mobile number ہم پہ ٹائپ کر رہا ہوں بہت easy method ہے friend اس میں کوئی اتنا بڑا process نہیں ہے normally جس طرح ہم whatsapp کے اکاؤنٹ بناتے ہیں یا facebook اکاؤنٹ بناتے ہیں اسی طرح iphone یا icloud کا اکاؤنٹ بناتے ہیں تو ہمیں gmail کی ضرورتیاں پہ پڑے گی میں یہاں پہ اپنی gmail کی ڈی اوپن کر لیتا ہوں for example gmail.com اس سے direct جو ہے میں mail میں پہنچ جاؤں گا اس جی کینسی friend جہاں سے میں اپنی gmail کی ڈی کو کوپی کر رہا ہوں ctrl c دبا کے کوپی کر سکتے ہیں ctrl c دبا کے کوپی کرتے ہیں ctrl v کر کے یہاں پہ ہم لوگ simply یہ کریں گے پیسٹ کریں گے تو پاسفورڈ کی حوالے سے تھوڑا سا بتا سلو پاسفورڈ کا پھرواٹ میں نے تھوڑا سا اسکیپ کیا ہے کیونکہ پاسفورڈ شو ہو رہا تھا بعد میں ہائٹ کیا تھا میں نے تو پاسفورڈ یہاں پہ 8 کریکٹر سے لے کے 16 کریکٹر تک آپ جو ہے نا ایڈ کر سکتے ہیں اس میں یعنی کہ lower کریکٹر middle کریکٹر and جو ہے symbols بھی ایڈ کرنے پڑتے ہیں تو یہاں پہ میں نے captcha انٹر کرتے ہیں captcha انٹر کر کے ہم نے continue پہ کلک کرنا simply اوگے فرنس آپ کیا کر رہے ہیں کہ verify your email تو email میں میں آ گیا ہوں یہاں پہ ہمیں یہ mail send کریں گے اور وہاں پہ code ہوگا as you can see میں نے open کر لیے mail اور control سیکھ کر کے ان کا code کریں گے copy یہاں سے اور یہاں پہ آگے واپس ان control بھی سے paste کر دیں گے اور continue پہ simply click کر دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے number اپنا 8 کیا تھا تو number پہ بھی verification code یہ بیچتے ہیں تو کافی ٹائیڈ سیکیورٹی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ iPhone کی تو میرے mobile number پہ میں ابھی دیکھوں گا کہ انہوں نے code بیچ جائے یا نہیں ابھی تک تو مجھے code receive نہیں ہوا ہے پر تھوڑی دیر میں جو ہے نا ہمیں code ہے okay 171542 یہاں پہ ہم continue کریں گے and here we go آپ simply دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا account iCloud account بن چکا ہے تو as you can see feel سامنے terms and conditions ہم اگری کریں گے and once again agree پہ کلک رہی گے as you can see friends ہمارے سامنے وہ dashboard open ہو جائے گا جو کہ iCloud ہوتا ہے یعنی کہ ہماری welcome back Mohamed ہو جگے as you can see friends dashboard ہمارا open ہو چکا ہے تو first interference بلکل ایسا ہی ہوتا ہے I hope کہ یہ ویڈیو کو پسند آئے گا اگر اسی طرح کہ مور ویڈیوز جائیں like and subscribe کرنا مت بولیں friends بلتے ہیں آپ سے اگلے ٹٹوریل میں اگر کوئی problem آ رہی ہو تو comment میں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں thank you